اقرأ و ربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا جال کے ساتھ آئی مچھری کی موت سمندری سانکے کاٹنے سے ماہی کی رحلا بی جے پی اختیار میں آئے تو ملک کا دستوری نظام درہم برہم ہو جائے گا شہر میں جی ڈی ایس سیاسی پارٹیوں کی خصوصی نشست اندرومن ڈگری کالیج کے طلبہ نے فیش میں بازی مار لی ساگر کے لال بہدر آرٹس سائنس انٹر کالیج میں فیش کا انقاط کیا گیا تھا کوٹیشور مندر میں چاریس لاکھ کا سرقہ ایک سو تیرہ سونے چاندی کے زیورات لوٹ کر لوٹے رہے فرار ہام بہتر کے لاکھوں کا قرضہ اٹھا کر دھوکہ باز عورت فرار پولیس تھانے میں مدالے کا عورت کے گنشتی کی شکایت درج اب خبریں تفصیل سے بھٹکل سمندر میں مچھلیوں کی شکار کیلئے جال بچھائے جانے کے بعد جب جال کھینچا جاتا ہے تو مچھلی اس امید میں رہتے ہیں کہ خوب مچھلیاں شکار ہوں گی مگر دو دن قبل بھٹکل کے ایک ماہگیر کے موت جال کے ساتھ لیا آئی ہے فکر خبر کے مطابق مچھلیوں کے ساتھ جال میں پھنسی ایک سامپ نے ایک ماہگیر کو اس وقت کٹ لیا مچھلیوں کو عالق کر رہا تھا سرکار اسطاع ملانے کے دوران وہ دم توڑ گیا حلاق ہونے والے شخص کی شناف مڑیشور علاقے کے بے رور کے ساکن سریش اکیس کے حصے سے کر لی گئی ہے جو ملپے کی ایک بوٹ میں کام کیا کرتا تھا دو دن قبل جی ڈی ایس سیاسی پارٹی کی جانب سے پارٹی کے کارکنان کی ایک خصوصی نششت مناقض کی گئی تھی جس میں پارٹی کے سینئر گریڈر جانب عبدالعظیم نے شرکت کرتے ہوئے کارکنان کو پارٹی کو مضبوط کرنے کی تلقیم کی اور کہا کہ بی جی پی ملک کی سلامتی کیلئے خطرہ ہے اگر وہ اختیدار میں آ جائے تو ملک ترقی سے کون سو دور چلا جائے گا اور یہاں کا دستوری نظام درہم برہم ہو جائے گا نریندرمودی گجرات میں بڑھ سر اختیدار ہونے کے باوجود مظلوموں پر ظلم و ستم کو رکنے میں ناکام ہوئے تو ایسا شخص ملک کی باغ دور کئی سے سنبھال سکے گا انہوں نے اس موقع پر بی جی پی کو خوب آڑے حقوں لیا اور مزید کہا کہ شیمانی کنرہ کی لوگ سبا انتخابات میں حالی میں جڑی ایس میں شامل سابق بی جی پی لیڈر شیمان نانائک کو ٹکٹ دی جائے گی عوام مقبولیت کے پیش نظر ان کے ماضی کی سیاسی دوہ کو دیکھتے ہوئے فیصل لیا گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ جیت کر لوگوں کی امیدوں پر کھرے اتلیں گے شاگر کے لال بہدر آٹس سائنس اینڈ کامرس کالیج کے زیر احتمام دو دن قبل مناقضہ انٹر کالیج فیشٹ میں ورکل انجومن ڈگری کالیج کے طلبان یمائے کامیہ میں حاصل کرتے ہوئے انجومن کا نام روشن کیا ہے مقابلے کے ہر شعبے میں طلبان اچھی کارکل دیگی کا مظہرہ کرتے ہوئے پہلا اور دوسرا مقام حاصل کیا مینجمنٹ ٹویز میں پہلا مقام بیکام سیکنڈ کے طالبان سعادہ صدیق اور بیکام فرش کے طالبان شریف خاضیہ نے حاصل کیا تو ریپورٹنگ اور ڈرافٹنگ میں پہلا مقام بیکام سیکنڈ کے طالبان اسامہ طاہر حاج فقی اور بیکام سالیہ اول کے طالبان غصان محتشم نے حاصل کیا ہے جبکہ دوسرا اینام بیکام سالیہ اول کے ربے رکمتین اور نحال خاضیہ نے حاصل کیا بیشن مینجر میں بیکام فائنل کے طالبان احمد داموتی نے دوسرا مقام حاصل کرتے ہوئے اپنے کارڈز کا نام روشن کیا ہے کنداپور کنداپور تعلقے میں گزشتہ دو دنوں قبل اب تک کی بہت بڑی لوٹ خسوٹ کی واریدات پیش آئی ہے اطلاع کے مطابق یہ واریدات جمعیرات کی رات کو ڈشور کاٹ کرے کارڈ کمبا نامی مندر میں پیش آئی ہے ایک سو تیرہ سونے اور چانی کے مینجرے زیورات اور بیس ہزار کی نقطی رقم لوٹ کر لوٹے رے فرار ہو گئے ہیں سربا کر لیے جانی کی جملہ مالی ہے چاریس لاکھ بتائی گئی ہے لوٹے رے گیس کٹر کے مدد سے مندر کے اندر داخل ہوئے تھے پولیس کو اطلاع کیے جانے پر ڈاگ سکوٹ عملے نے فوری پہنچ کر موقع واریدات کا معاینہ کیا مگر پولیس لوٹیلوں کے سلسلے میں زیادہ تفصیلات حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے پولیس کو شباہ ہے کہ مقامی چلواشتوں کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے کندپور پولیس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے نمستڑا سیلف ہیلف اسوسییشن کے نام پر ایک عورت نے عام عوام سے قریب دس لاکھ میں پیجبا کر کے ان کو دھوکہ دے کر فرار ہونے کی واریدات کندپور علاقے میں دو دن قبل پیش آنے کی اطلاع فکر و خبر کو ملی ہے کوڑی نامی دیہات کی مقیم محمد اور اس کی بیوی نے کندپور پولیس تھانے میں اپنی بیٹی رشیدہ کی لاپتہ ہونے کی شکایت درج کرائی ہے جبکہ رشیدہ پر ہی عام عوام نے انظام لگایا ہے کہ اس نے دس لاکھ روپے عورتوں سے جمع کر کے بھاگ گئی ہے اس پر انظام لگی گشتہ کئی سالوں سے اپنے دیہات اور مضافات کی عورتوں سے اسوسییشن کے نام پر روپے جمع کر رہی تھی رشیدہ نے عورتوں کو ممبر بنانے کے بعد ان کے نام پر بغیر ان کو بتائے ہوئے قرضہ اٹھایا تھا انجام عورتیں اس وقت پریشن ہو گئیں جب قرضہ ادھا نہ کیے جانے کی نوٹس ان کے ہاتھوں تھمائی گئی پولیس حضب مقالفین کی شکایت درج کر لے جانے کے بعد تفتیش کا ذریعہ ہے ناظرین فکر و قبر ویڈیو نیوز میں فی الحال اتنا ہی مزید ملکی عالمی اور خلیجی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ تک آنے کی زحمت فرمائیں پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ